بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو کیسے ہیں آپ مایوسی بلکل غنا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ زمباوی کے خلاف پاکستان میچ ہار چکا دو میچ انیشل والے جو نہایت ہی ضروری ہوتے ہیں وہ پاکستان ہار چکا ہے لیکن دوستو آپ نے گبرانا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو کا جو ورلڈ کپ تھا اس کے بھی پہلے دو میچ پاکستان ہارا تھا تو بوئیز ڈھونڈ وری آپ نے اپنا حاصلے جو ہیں وہ بلند رکھنے ہیں اور جب وہ میچ آ رہا تھا نائنٹی ٹو والا تو آپ کو اگر یاد نہیں تو میں یاد دلاتے چلا ہوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور لوگ روزہ بھی رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے اور یہی پاکستانی عوام کا وطیرہ چلا آ رہا ہے تو جب یہ ساری صورتحال سامنے ہو تو آپ کو بھی دعاوں سے آغاز کرنا ہوگا تب ہی جا کے پاکستان جیدے گا اور پاکستان کی ترقی کی جو راہیں ہیں وہ ہم بار ہوں گی تو دوستو اس میں کوئی کسی کے لیے یہ کہنا کہ باب رازم نے یہ مس ہیلڈنگ کر دی اور شداب نے کچھ نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس بھی چھوڑتے رہے تو اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے منظوری دے دی ہماری دعائیں ہم نے دعائیں کی اور وہ رنگ لائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایشیا کپ کے آخری میج میں پانچ رنگ چاہیے ہوتی ہیں جتنہ شرمہ جو ہے وہ گین کرنے کی دیا رہا ہے اور ساتھ ہی میانداد جیسے چھکا مار کے وہ میج کو جتوا دیا کرتے ہیں اور اس وقت اگر ایک میانداد تھا تو آج ہمارے پاس گیارہ میانداد ہیں ایسی ٹینشن والی بات ہے نہیں کیونکہ اگر نصیم شاہ آخری دو گندوں میں دو چھکے مار کے پاکستان کو میج جتوا سکتا ہے اور حیدر علی برک رفتار اکتیس رن آپ کو دے کے میج جتوا سکتا ہے ٹرائینگل سیریز میں تو پھر آپ نے گبرانا نہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے اچھی دعاوں کی امید کرتے ہوئے کہ آپ جمعہ کے دن سپیشل خصوصی دعائیں کریں اور ساتھ ہی پاکستان کے جیتنے کی دعائیں جو ہیں وہ ٹاپ پریریٹی کے اوپر ہونی چاہیے اور پھر کوئی وجہ ہے نہیں کہ پاکستان یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ لے کے پاکستان آئے گا انشاءاللہ